موسیقی 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 اس کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی ایک مقصد کے ساتھ کیا گیا جس میں ایسے جی کی مہلائیں جنہوں نے کافی مشکلیں پار کر کر کے بھی بہت کچھ اچھا کیا ہے تو ان کے بھی اگزامپل کے تحت لوگوں کو دکھایا گیا اس کے علاوہ جو مہلائیں کہیں نہ کہیں کوئی ایموشنل طریقے سے یا مینٹل طریقے سے بھی اگر پیڑت ہیں تو وہ کیا کیا سہائی لے سکتی ہے پرشاشن کی پولیس کی جو ون سٹوپ سنٹر سکھی سنٹر ہے ان کی اس کے بارے میں بھی ماہیتی دی گئی اس کے علاوہ منسٹرول ہائیجین پہ ومن سے ریلیٹڈ جو کینسر وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کو اپنے میڈیکل اور فیزیکل ہیلتھ کے بارے میں بھی کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اس چیز کے بارے میں بھی یہاں پہ بات کی دیں تو آج ایک اوورال میلاؤ سے ریلیٹڈ ٹاپک ٹاپکس کے بارے میں تو بات کی گئی پر یہاں پہ جیسے ہمارے منوچ کتسک جو ہیں انہوں نے بہت ہی ایک اچھی چیز بولی کہ میلاؤ کا دیوستر میلاؤ کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ برشو کے لیے بھی ہوتا ہے یہ پوری ایک سوسائٹی کے لیے ہے یہ تو ایک دن ہے جو میلاؤ کی جو سکس سٹوریز ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں پر ڈیلی بیسس پہ بھی جو میلاؤ کا یوگدان رہا ہے ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے رہتا آیا ہے اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج کا ایک دن ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ آج بہت ہی بڑ چڑ کے لوگوں نے حصہ لیا نہ کیول مہیلائیں پر بہت سارے پورش بھی یہاں پہ آئے اور انہوں نے بھی بہت اچھی طریقے سے ریسیپٹیو طریقے سے اس فنکشن کا میں پاٹ لیا مہلا دیواز پر کیا کہیں گے آٹھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آٹھ مارچ ہر سال ہم انتر آسٹریہ مہلا دیواز مناتے ہیں اور ہماری دیش بھر میں جتنی بھی مہلا ہے جو اپنے سواج کے لیے جو دیش کے لیے ایک مہتوک آنشاہ گھومی کا نبھاری ہے ان کو ہم سمانت کرتے ہیں تو آج اس افسر پہ میں سبھی دیش کے مہلاوں کو انتر آسٹریہ مہلا دیواز کی چھک کامنا دے گی ہوں ساتھ ہی اس افسر پہ میں جو ہماری پوروش ہے ان کا بھی میں آبھار ماننا چاہوں گی کیونکہ جو پوروش ہے جو مہلاوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں مہلاوں کو آگے بڑھنے کے لیے فیملی کا سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے فیملی شوشلی سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے اور جو پوروش ہے جو موٹیویٹ کرتے ہیں ان کا بھی آبھار مانتی ہوں